موسیقی کام شروع کیا تو ایک پتھر جو ہے زمین پر لایا گیا اس کا نام تھا حجرِ اسود اس پتھر کو خانہ کعبہ کے ایک کونے میں لگایا گیا تو اور اسے وہ ایک مقدس پتھر تھا اس خانہ کعبہ کے تواف کے دران حجرِ اسود کو بوسا دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو بار بار چوما آپ جب بھی خانہ کعبہ تشریف لے جاتے حجرِ اسود کو بوسا ضرور دیتے تو ایک دفعہ مکہ میں بہت زیادہ بارشی ہوں جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی کچھی دیواروں کو بہت نقصان پہنچا تو قریش نے فیصلہ کیا کہ اس کو ختم کر دوبارہ سے تعمیر کیا جائے تو جب حجرِ اسود کو نصف کرنے کی باری آئی تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ مقدس کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرے تو اس سے خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں قبائل کے درمیان جنگ نہ شروع ہو جائے تو آخر کار جو جہاندیدہ لوگ تو نصف کرے گا تو صبح سویرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ آئیلان کیا کہ سارے لوگ قبائل جو ہیں وہ خانہ کعبہ ایک چادر بچھائی جائے اور اس پر حجرِ اسود کو رکھا اور ہر قبلے کا ایک ایک ممائندہ لے کر فرمایا کہ چادر کا ایک ایک کونہ پکڑیں اور اس کو اس مقام تک لے جائیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر لکا دیا اس طرح لوگ خونقرابے سے بچ گئے تو یہ سلسلہ جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا اور انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو روایت ہے وہ اس کو لوگ اسی طرح مقدر سمجھ کر چونتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سعادت رکھی ہے تو بچے اس کے خاص لفظ الفاظ ہیں تو میں بورڈ پہ آپ کو اس کی مشک کروا ہوں گی آپ دیکھیں سفا نمبر نو تو ہم اس کی مشک کرتے ہیں سوالات کے جواب یہ بھی ہم وائٹ بورڈ پہ کریں گے سوال نمبر دو ہے مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں تو سٹوڈنٹ جب آپ اس چپٹر کی اچھی طرح بکریڈنگ کریں گے تو اس کا خلاصہ یعنی کہ شورٹ سمبلی بھی آپ اس کی بنانا سیکھ جائیں گے اور ساتھ میں یہ آپ اس کی خالی جگہ بھی خود سے پھل کر سکیں گے سوال نمبر تین جملے ہیں اور اس کے بعد جو آگے سوال ہے وہ سارے میں آپ کو گوھر پر کرنا ہوں جماعت منجل سبا کا نام مجھر اسوال کی کہانی فاظل فاظل فرزن تنسیب تواف پیغمبر نبو پر سعادت قبائل جہانیتہ نمائندہ حکمت زائری خوش اسلوبے بچے اس کے ارفاظ میں ہیں کہ آپ نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور نوٹ بک پر رائٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ بہت اچھے سے اسبر ہو جائیں امیر اماندار امانتے رکھنے والا پیغمبر رسول نبی پیغام لانے والا تنسیب نصف کرنا لگانا جہانیتہ تجربہ کا بڑے بزرگ حجر اسود سیاہ پتھر خانہ کعبہ میں نصف خاص پتھر کا نام ہے تکمت گانش خدشہ خطرہ یا ڈر سادق سچا تواف چکر خانہ کعبہ کے گئے چکر لگانا فرزن بیٹ سوال میں ایک سوالات کے جواب دیجئے نمبر ایک خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا آج سے تقریباً چار ہزار سال پہلے خانہ کعبہ کس میں تعمیر کیا اللہ کے رسول حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیم علیہ السلام میں حجر اسود کی تنسیب کے موقع پر کس بات کا خدشہ تھا قبائل کے درمیان جنگ چھلنے کا خدشہ تھا خانہ کعبہ کے سہن میں زبست دیرے کون پہنچا پیار نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جتر ویدا کی موقع پر کتنے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تقریباً ایک لاکھ سوال میں تین دیکھتے مجھے درزہر الفاظ پر جملوں میں استعمال کریں الفاظ جملے اور بچے یہ ضروری نہیں کہ آپ نے یہی جملے بنانے ہیں آپ اپنی ورڈنگ میں آسان جملے بنائیں گے تو وہ آپ کو زیادہ بہتر رہے گا تواف جی خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں چادر میرے پاس خوبصورت چادر ہے سہن خانہ کعبہ کا سہن بہت بڑا ہے دیوار خانہ کعبہ کی دیواریں مضبوط ہیں جنت نئے لوگ جنت میں جائیں گے سوال نمبر چار الفاظ کے مترادف لکھیں مترادف مین یعنی کے ورڈ سیم ان کے میننگ سیم ہوتے ہیں ورڈ چینج ہوتے ہیں لڑائی جھگڑا خدشہ خطرہ یا ڈر احترام عزت مضبوط طاقتور سوال نمبر پانچ نیچے دی کے ایک ورڈ پڑھتا ہے اس کو مرقبات کہتے ہیں جیسے خانہ کعبہ دست مبارک عجد الودا قابل احترام خوش اسلوبی سہنے کعبہ اچھے سے پریکٹس کرنی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے اردو بیر کا کام دیکھیں بچے اردو قواعد و انشاء جماعت پنجم اس کا دیکھیں صفحہ نمبر چودہ اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں یعنی کہ معرفہ اور نکرہ تو جیسا کہ آپ پہلے بھی جانتے ہیں بچے اسم معرفہ میں خاص اسم کسی بھی خاص شخص جگہ یا چیز کے لیے بولا جائے اسم معرفہ کہلاتا ہے مثلا ندیم بامگیدرہ لاہور وغیرہ اور نکرہ میں عام اسم تو کوئی بھی کومن چیز کسی بھی عام شخص جگہ یا چیز کے لیے بولا جائے وہ نکرہ کہلاتا ہے تو سرگر میں نمبر ایک دیکھیں بچے اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور بک پر اس کو سولف کرنا ہے مندرجہ الفاظ میں سے اسم نکرہ اور معرفہ علاقہ علاقہ کر کے لکھئے تو اوپر کھٹے ورڈ دیئے گئے ہیں پتھر علامہ اقباد فیصلہ باد شہر امریکہ پھول ہمالیا پہاڑ نیج خیز تو اس کو آپ نے اسم نکرہ اور معرفہ کے دو باکس بنے ہوئے ہیں جو عام اسم ہیں یعنی کہ پتھر شہر کھول ان کو آپ نے نکرہ میں لکھنا ہے اور اسی طرح جو خاص اسم ہیں علامہ اقباد فیصلہ باد امریکہ ان کو آپ نے معرفہ میں لکھنا ہے اس کو دیکھتے ہوئے بچے آپ نے سرگرمی نمبر دو ہے دیئے گئے ماما میں سے پانچ اسم معرفہ اور پانچ اسم نکرہ کلاش کرنے ہیں اور ان کو آکے باکس میں لکھنا ہے سرگرمی نمبر تین ہے دیئے تصویر کا ایک خاص اور ایک عام نام لکھئے اور ان دونوں ناموں کا استعمال کرتے ہوئے دو دو جملے لکھئے مثال دیکھیں خاص نام ہے لاہور اور عام نام ہے شہر تو لاہور ایک تاریخی شہر ہے تو اسی طرح آپ نے آگے لکھنا ہے تصویر دیکھیں تاج محل اور محل تاج محل بہت خوبصورت ہے محل بہت بڑا ہوتا ہے اسی طرح آپ نے سفر نمبر سکسٹین کو سولٹ کرنا ہے ایک تفاہ آپ لکھیں گے گلاب کا پھول اور پھول پھر ان کے جملے بنائیں گے قائدی آزم رہنما اسی طرح اس کے جملے بنائیں گے دو قرآن پاک اور کتاب اس کے بھی جملے بنائیں گے پاکستانی پرچم اور پرچم اور پھر ان کے آپ جملے بنائیں گے یہ سفر نمبر سولہ تک آپ نے خود سے کام کرتا ہے سفر نمبر چوبیس اسم کی اقسام جنس کے لحاظ سے جنس کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں نمبر ایک مذکر نمبر دو مونس مذکر مذکر ایسا اسم جو نر کے لیے بولا جائے یعنی کہ میل کے لیے بولا جائے مذکر کہلاتا ہے اور مونس ایسا اسم جو مادہ کے لیے یعنی کہ فی میل کے لیے بولا جائے مونس کہلاتا ہے تو اس کو آپ نے دیکھیں صفحہ نمبر 25 پہ صفحہ نمبر 25 ایک دن میں آپ نے اس کی پریکپس کرنی ہے پھر اس کے بعد 26 کی کرنی ہے اور یہ آپ کا پورے ویک کا کام ہے اس کے بعد آپ نے 27 کی کرنی ہے تو اس کے بعد آپ نے آگے 28 اور 29 تک اس کو سال کرنا ہے آگے دیکھیں بچے صفحہ نمبر 71 اور 72 پر یہ خط کے بارے میں بتایا گیا آپ کو کہ خط لکھنے کا طریقہ گیا ہے وہ تو آپ کو پہلے بھی ماشاء اللہ سے آتا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ نمونے کا ایک خط ہے والد کے نام خط اس کا پیٹن میں آپ کو تبارہ سے بورٹ پر بھی سمجھا دوں گی تو اس کو آپ نے شورٹ کر کے یا اسی طرح جیسے بھی آپ کو مناسب لگے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور اس کو لکھ کر اس کی پریکپس کرنی ہے نوٹ گوپ پر صفحہ نمبر 72 پیج نمبر 72 والد کے نام خط بچے اس کا پیٹن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لکھتے ہیں سب سے اوپر کمرہ امتحار پلیس جہاں سے ہم خط لکھ رہے ہیں تو ہم سکول سے لکھیں گے تو کمرہ امتحان آئے گا اس کے بعد دیڑ تاریخ جو اس دن کی دیڑ ہوتی ہے ہم نے وہی لکھنی ہوتی ہے پیارے ابو جان اسلام علیکم اس کے بعد آپ نے بکھ میں سے اس کا پیٹرن سارا جو ہے وہ اندر یاد کر کے لکھنا ہے نیچے دیکھیں باسلام اس کا آپ نے اختتام کرنا ہے خط کا باسلام کے ساتھ آپ کا پیارا بیٹا یا بیٹی علی بے جی تو بچے آپ نے اس کو بھی اچھے سے یاد کرنا ہے اور اس کی پریکس کرنی ہے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی مشکل نہ ہو شکریہ